بھارت چین کے بیچ لڈاک میں الے سی پر تناؤ کم کرنے کے لیے باتچیت کا دور چاری ہے سوموار کو دونوں دیشوں کے کور کمانڈروں کی مولڈو میں بات ہوئی جس پہ دونوں پکشوں کے بیچ ڈس انگیجمنٹ پر باتچیت ہونے کی خبر ہے لیکن اس بیچ کانگریس اور بی جے پی میں چین کو لے کر وار پلٹ وار کا سلسلہ بھی جاری ہے ڈلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بیٹھیک میں پورو پردھار ننتری منمہن سنگھ نے کہا کہ چین سیما ویواد میں موڈی سرکار نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا اس سے پہلے منمہن سنگھ نے سوموار کو بھی موڈی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ بھرامک پرشار کبھی مضبوط نیترطو اور کوٹنیت کا صحیح وکلپ نہیں ہو سکتا ہے پچھلگو سہیوگیوں کے پرشارت جھوٹ کے آڈمبر سے سچائی کو نہیں دبایا جا سکتا پردھار ننتری موڈی کو اپنے بیان سے ان کے شلیندرکاری رکھ کو بل نہیں دینا چاہیے کانگریس سانسک راہل گاندھی بھی چین کو لے کر لگاتار موڈی سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں سرکار کی نیتیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں راہل گاندھی نے آج چوچر پر سوال پوچھا اس سے پہلے بھی راہل گاندھی پوچھ چکے ہیں کہ چین نے ہمارے جوانوں کو مارا ہماری زمین لے لی تو اس سنگرش کے دوران چین موڈی کی تعریف کیوں کر رہا ہے تو یہ ٹویٹ ہے راہل گاندھی کا چینی آکرمن کے خلاف ہمیں ایک جوٹ کھڑے ہیں لیکن کیا بھارتی زمین پر چین نے قبضہ کیا ہے راہل گاندھی کا ٹویٹر پر یہ سیدھا سوال جواب آیا بی جے پی ادھکش جے پی نڈہ کی اور سے انہوں نے راہل گاندھی کے سوال کا سیدھا جواب تو نہیں دیا لیکن نیجی حملہ ضرور کیا نڈہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی پہلے چین کی کومنیس پارٹی سے سمجھوتے کرتی ہے اور پھر دیش کی زمین چین کو سوپ دیتی ہے وہی پورو پردھار منتری بنمہن سنگھ کے بیان پر بھی پلٹ وار کرتے ہوئے بی جے پی ادھکش جے پی نڈہ نے کہا کہ یہ وہی کانگریس ہے جس نے چین کو بھارت کی تیرالیس ہزار ورک کی بھی زمین سرینڈر کر دی تھی نڈہ نے کہا کہ منمہن سنگھ کے کاریکال میں دوہزار دس سے تیرہ کے بیچ چین نے چھے سو بار گھسپیٹ کی تھی اس پر بی جے پی ادھکش نڈہ کو جواب دیتی ہوئے کانگریس نیتا اور پورو کے دریے منتری پی جے دمرم نے مورچا سبھالا چھے دمرم نے ٹویٹ کر کے کہا ہاں وہاں پر گھسپیٹ ہوئی تھی لیکن چین نے کسی بھی بھارتی شیطر پر قبضہ نہیں کیا تھا اور ہنسک جھڑپوں میں بھارتی سینکو کی جان نہیں گئی تھی اور اس خبر پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چندر شرما کانگریس کے نیتا اور کھیم چندر شرما جو بی جے پی کے پروقتہ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھیم چندر شرما سے کھیم چندر جی ایک سیدھا سوال پوچھا جا رہا ہے کانگریس پر بہت سے حملے بی جے پی کے ادھیکش نے کیے ہیں اور ان کو ادھیکار بھی ہے لیکن ایک سیدھا سوال کی کیا بھارت کی زمین پر قبضہ چین نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے کیونکہ بہت سے ریٹائر جنرل بھی اس بات کا کھلا ایک طرح سے اعرام کر رہے ہیں کہ چالیس سے ساٹھ ورک کلومیٹر زمین بھارت کی چین نے اس جھڑک کے دوران دبا لی ہے کیا کہیں گیا جنرل بھارت کی چین نے دوائے اور یہ سب ہی جانتے ہیں اور لوگر چھت سو بار چھت سو بار جب یو پی ای ٹو تھا دوچار دس سے لے کے تیرے تک چین نے پوسیس کیا اور کئی سو کلومیٹر زمین کو بھارت کی کو دوائے خیمچن جی ہم اتحاس نہیں ورطمان کی بات کر رہے ہیں آج کی بات یہ بتائیے سیدھا سوال ہے کیا وہاں پر آج چین نے آپ کی مطلب ہماری بھارت کی زمین قبضہ کیا ہے اس نے نہیں کیا سیدھا جواب آپ میرے کو اس کے بعد کچھ رہ جائے تمہیں دوار آپ کا جواب دوں چلیے بولی آدھا منٹ تک کچھ نہیں بولیں ایک انچ جمین بھی کسی بھی دیش نے بھارت کی دوائے نہیں اور ہم نے دوائے نہیں دی موڈی سرکار میں سینہ وہ کھلی چھوٹ ہے سینہ کو امپاور کیا گیا ہے موڈی سرکار میں جیسا آپ کو پتا ہوگا 98% سڑکیں جو بورڈر کو جاتی ہیں ان کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ تیزی سے جو ہیوی ایکپمنٹ ہے آدمی کی ایکپمنٹ ہے وہ بورڈر تک پہنچ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہماری سینہ نے چینہ کو جواب دیا یعنی یعنی کھیمچن جی کھیمچن جی آپ کی بات آگئی میں پھر آپ آپ کو پھر پھر باؤں گا آپ کے پاس آپ کے پاس پھر آؤں گا کھیمچن جی اس لیے سوال سن لیجئے سوال سن لیجئے میں نے ایک منٹ آپ کو دیا میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک زمین نہیں گئی بلکل بہت اچھی بات ہے تو کیا ہمارے جو بیس جوان شہید ہوئے ہیں وہ چین کی زمین پہ گئے تھے کہاں شہید ہوئے وہ یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں پھر سے لسی بہت بڑا چھتر ہے لسی کا کچھ ایسا چھتر ہے جہاں پہ چین بھی پیٹرولنگ کرتا تھا بھارت بھی پیٹرولنگ کرتا تھا وہاں پہ چین نے اپنے کچھ آپ نے دیکھا اسٹرکچر اسٹاپت کرنے کی کوسی اس سے بھی زیادہ جو ندی ہے جو بورٹر پہلے سی جہاں پہ کنفلیٹ ہوا وہاں پہ بھارتی سینہ پل بنا رہے تھے اور اس پل کو نہ بنانے دینے کے لیے چین نے پوری طاقت لگائی آپ نے کل دیکھا ہوگا امریکہ نے بھی اگرپورٹ جاری کی کہ ان کی یہ ساجس تھی بہت پہلے سے ان کی پلاننگ تھی اور چین کی چین کی ساجس سے کسی کو انکار نہیں ہے سوال یہ ہے کھیم چن جی وہ بلکل صحیح ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے سینہ کے بہت سے رکائیٹ جنرل کہہ رہے ہیں کہ جو ایل ایسی فنگر ایک پر تھی وہ فنگر فور پر آگئی ہے اور یہ ایک بہت اکر ماملہ چندر شرما جی کانگریس کے نیتا ہمارے ساتھ ہے چندر شرما جی کھیم چن جی چین کے کبزے میں نہیں گئی ہے چندر شرما جی کیا آپ کو ہماری آواز سنائی پڑ رہی ہے ہم آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کھیم چن جی یہ سوال درسل صرف کانگریس پارٹی نہیں اٹھا رہی ہے بہت سے جو سینہ سے جڑے ہوئے بہت سے ریٹائر جنرل ہیں آپ کو پتا ہوگا جنرل لیفٹیننٹ جنرل جو پناگ ہیں انہوں نے بقاعدہ ایک لیکھ لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ چالیس سے ساٹھ کلومیٹر زمین ورگ کلومیٹر بلکی ہماری بھارت کی چین نے قبضہ کر لی ہے اور جس طریقے کے تک کے سامنے آ رہے ہیں فنگر آٹھ تک ہماری پہلے پیٹرولنگ ہوتی تھی ہم لیسی وہاں تک مانتے تھے اور اب فنگر فورڈ وہاں پر ہمیں روک دیا جا رہا ہے تو کیوں نہ مانا جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ستی نہیں ہے ایک ایک میس جہاں تک ہمارا دونوں سیناؤں کا ایک قبضہ دام مطلب وہاں تک ہمارے سیناؤں کے ٹیمپریری یا پرمنٹ اسٹرکچر بن سکتے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے پیٹرولنگ کرنے والا چیتر وہاں پہ دونوں سیناؤں تو اب آپ پیٹرولنگ نہیں کر سکتے ہیں فنگر فور کے بعد یہی تو سمسیہ بن گئی چندر شرمہ ہمارے ساتھ جنگ گئے چندر شرمہ جی کہا جا رہا ہے بی جے پی کی اور سے کہ ایک انچ زمین پہ قبضہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس بات کو مان کیوں رہی لیتے ہیں سمسیہ کیا ہے ہم تو ماننے کو تیار ہیں کہ ایک جنگ زمین پہ قبضہ نہیں ہے لیکن بی جی پی کہ جو ہمارے دیش کے جو پردان منتری ہیں وہ اپنے وقتبوے میں اور جو رکشہ منتری ہے ان کے وقتبوے کو آپ دیکھیں گے تو پھر ماننے کو دل نہیں کرے گا کیونکہ جب ہمارے دیش کے گرہ منتری راجنا سنگجی جب ایک وقتبوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیر نے گسپیٹ کر دی ہے اور ان کے کافی سہنا اندر آ چکی ہے اور اس کو ڈنائی کرنے کے لیے جب بھی دیش منتری انہی کے ساتھ اسی سور میں بات کرتے ہیں اور اس کے پاس دیش کے پدان منتری جب سردرلے بیٹھنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیش کے اندر کسی تاکہ گسپیٹ کی ہوئے کوئی بھی ہماری سنگمہ پہ نہیں آئے تو دال میں کیا کالا ہے دیش کے ساتھ اگر سوال پوچھنا گلت ہے تو پھر کیا چیز صحیح ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب دو جار چار سے تیودہ تک یہ بھی پکش میں تھے تو انہوں نے چین کے مدد جو پر کتنی بار سویت پسکرانے کی بات کرے دی کتنے بار راجزیندک منتر بنا کے راشپتی جی سے ملے تھے اور آج اگر ہم کسی طرح کہ ان سے جواب پوچھتے ہیں تو اس جواب کے اوپر یہ راستوات کی پریباشہ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں آج دیش آپ سے پوچھ رہا ہے دیش کے اندر جو بیجوان کی شہادت ہوئی ہے اس پہ آپ سے پوچھا اس کا خان بیجیٹی کر رہی ہے دیش کے بار سزان منتری پوری جبنے والی سے چھوٹتے ہوئے گرلے دیشت کے اندر اس بات کو کہہ رہے گی کہ وہ ہی نہیں دیش سے بیجوان سزان لیکن اس سے دیشنی خانتے ہیں اس کے بعد چائنہ نے پورے چرن منتالے بھول 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 آپ لوگ سوال لیے اب تھوڑا ان کو بھی سن لیجے تھوڑا سا دھائرے آپ بھی رکھئے آپ جب بول رہتے تو کسی نے ٹوکا نہیں انہوں نے ٹوکا نہیں تو ان کا بھی آپ سنبھان کریے نہیں آپ تھوڑا سا اپشانت رہیے ان کو بھی سن لیجے کانگریس پروکتہ کو بھولنے دیجے آپ کو لگاتار ہم نے سمیں دیا جی بولیے چلی شرمال دیکھیں ان کا کوئی کسور نہیں ہے جو پارٹی شروع سے وپکش میں رہی ہو تو ان کو عادت ہے وہ آپ اس سسٹم کو سننے کی عادت نہیں رکھتے ہیں لوگ آئے بھول جاتے ہیں کہ دیس کی شرطہ آج آپ کے پاس ہے پرچند بھومن کے ساتھ دوسری بھر دیس کی جنتہ نے آپ کو تفتہ دیا آپ جس ڈائٹ جو ہمارے مانے پرداد منتری چیل جس ہوا کرتے تھے اور آپ کے جتنے رکشہ منتری ہو یہ اس طرح کی ترک جو بھانی سپتہ میں آنے کے پاس بدل گئی آپ اگر ان ترکوں کو دیکھ جائیں تو روپے کے پہلو کے دو سکھیں مل جائیں گے ایک طرف چکہ کی ویلو لکھے ہوگی ایک طرف شیئر کا نشان لکھا تو ویلو نام کی چیز تو بجی اپنی پارٹی کے شیئر نشی میں پردان منطر جی کو صحیح کہتے ہیں تو پھر گرہ منطر جی کو غلط کہی ہے کیونکہ تین وقت جو بڑے نیتا شیئر نیتا کے ان کے وقت مجھے سمان میں بٹھا دیئے دیش کی جنتہ کو یہ غلط ہے خیم چن جی آپ کا جو دیش کا شیر نیتر تو ہے رکشہ منطری راجنہ سنگ نے صاحب کہا تھا کہ چین سینک گھوس آئے ہیں یہ سچائی ہے اور دوسری طرف یہ بھی سوال آتا ہے پردان منطری کیوں اور سے ہماری ایک زمین پر بھی قبضہ نہیں ہوا جبکہ بیس سینک شہید ہوئے ظاہر ہے اس کی چرچہ پوری دنیا مہی اور چین نے خب کہا کہ بھارتی پردان منطری بھی یہی بات کہہ رہے ہیں ایسے میں سوال جب اٹھتا ہے تو آپ سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ سینا پر سوال نہ اٹھائیے پرمپرہ رہی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لگاتار جب 1962 میں جب ید ہو رہا تھا اس کے بیچ آپ کے بہت بڑے نیتا جو بات میں پردان منطری بھی بنے اٹل بیہاری گاچ پہی نہ سرکوں پر جلوس مکال رہے تھے بلکہ ان کی کڑی مانگ کے بعد 9 نومبر 1962 کو راج صبح بیٹھک بھی بلائی گئی تھی جد کے دوران تو سوال اٹھانا سرکار پر سوال اٹھانا جواب مانگ سینہ پر سوال اٹھانا کیسے ہو جاتا ہے آپ مرح ایک منطر تک انٹرپ نہیں کریں گے آپ کے بھی کافی بھولیے سوال ہیں اور ہمارے کانگریس کے مطر کے بھی ہماری ایک بھی انچ جمین پر چین کا کبجہ نہیں ہوا اس کا مطلب نہیں ہوا انہوں نے جہاں پہ ہم دونوں پیٹرولنگ کرتے تھے وہاں کو انہوں اپنی حرکتیں کی انہوں نے ہمارے پل کے کام کو رکھنے کا کام کیا انہوں نے ہماری سینہوں پہ اٹیک کیا ہماری سینہوں نے جواب دیا ہماری سینہوں نے لڑتے لڑتے چینیز کو مارا اور یہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے سینہوں سنکھیاں میں کمتے لیکن چینیز سینکوں کا نقصان زیادہ ہوا چینہ کو پیچھے ہٹنا پڑا چینہ کو اپنا جو بنا رکھا ہٹانا پڑا ہماری سینہ کی چیت نمبر ایک نمبر دو جو ہمارے دوسرے نیتاؤں نے بیان دی یہ کوئی بھی اس میں ڈیفرنس نہیں سب ایک لائن میں ہماری سینہ نے جواد اس طریقے سے جواب دیا ہے سرکار اور سینہ کارڈینیشن میں کام کر رہی ہے ہم سب سننے کو تیار ہیں ہم سننے کے لیے بیٹھیں لیکن ایسے بیان مرد جس سے دوسمنوں کو فائدہ ہو جس سے دوسمنوں کو یہ ملے سمیں کم ہے اگر ہماری سمیں کم ہے اتنا تھوڑی ہم سمیں دے سکتے ماف کریے گا ابھی اگر سب کچھ انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا تو ہم بات چیت کس بات کی کر رہے اور ہمارے دس جوانوں کو انہوں نے چھوڑا باد میں جس میں میجر اور کیپٹن بھی تھے جو دس جو جو ہراست میں تھے یہ بھی سچ چیئی ہے کیسے مان لے دیش کے سوال آرہ ہیں آپ بتائیں چند شرمہ جی آخر سرکار کی اور سے ساب ساب کہا جا رہا ہے کہ ایک زمین نہیں گئی تو مطلب نہیں گئی ایسے میں اپنی بات کو پھر کیسے ثابت کرے سرکار میں ڈوب کرنے مر دینے والی بات کرنے والے ہمارے چیپور جمین سر آج پردان منتری کے پرورت دیش راہول گاندی جی نے اپنے ٹویٹس کے اندر 26 مہی 29 مہی 9 مہی تک لگا تا آپ کو آگ کیا لیکن یہ سوئی دن کے بعد ایکشن میں آج سرکار پر گمبر آروف سرکار کا کہنا کی کچھ بھی غلط نہیں ہے سچائی کیا ہے وہ سمعے کے ساتھ سامنے